جاک چودے آج ہم ایکشلی سمتنگ ڈیفرنٹ کوئی آج ٹاپک لکھیں جس کی بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں بتائیے کہ آج ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور ویورز کو ہم کیا سلا دے سکتے ہیں بالکل یہ ٹاپک جو ہم بہت کامی مطلب اس پر ڈسکس کرتے ہیں لیکن بہت ساری ای میلز اور بہت سارے ہمارے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور ای ڈی اریکٹیل ڈسفنکشن اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے جو دیسی لوگ ہیں اس بات اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے اور کافی حد تک پرابلمز ہو جاتے ہیں اور اسپیشلی جو ینگ نیولی ویڈز ہیں اور اگر ان کو یہ پرابلم ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور اس کے لیے مثال دوں گا آپ کو کہ کتنی ہمارے پیشنٹ جو ہیں جیسے کہ اگلے دن بھی ایک کال آئی تھی کہ ان کا بیٹا ہے میریڈ ہے تین سال سے لیکن ابھی تک کوئی پریگننسی نہیں ہو پائی یا مطلب لیکن وہ اس کے پیرنٹس نے کال کیا نہ کہ وہ خود اتنا تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اوورویٹ ہو گیا ہے کھاتا رہتا ہے ڈپریشن میں ہے اور اس کی ابھی شادی بھی کی ہے تین سال ہو گئے لیکن کوئی امید نہیں ہے ناثنگ تو میں نے کہا کہ بھئی اس سے اس کو میرے پاس لے آئیں ہیں فون پہ بات کرائیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں آئے نہیں آئے بات کرے نہ کرے تو میں نے کہا اگر اس سے فون پہ بات کر کے اور جو بھی ہومیوپیتھیک یا ہربل میڈیسن ہے اس کو ریکمین کی جا سکتی ہے اور اکثر اس پرابلم میں آم بلیمنگ ہو جاتی ہے بطلب آم فی میل سائیڈ جو ہے جیسے لڑکی ہے اس کے آپ ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں بہت زیادہ یہ ہمارے ایکسپیرینس میں ہے بہت سٹوریز بھی سنی ہے ہم نے اپنی کمیونٹی میں رچے اور جیسے بیبیز نہیں ہو رہے تو لڑکی کی کوئی کوئی پرابلم ہو رہی تو لڑکی کے ٹیسٹ کراتے رہیں گے سالوں سال گزر جائیں گے اور ایوریسنگ ایون کمز رائٹ لڑکی سائیڈ میں لیکن لڑکے کا جو ہے اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے لڑکے کا کہ اگر وہ فیزیکل ریلیشن صحیح ہیں تو اس کا مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو مین پرابلم ہوتی ہے اگر پرگنسی نہیں ہو پا رہی لڑکے کی طرف سے وہ سپرم کاؤنٹ کا جو ہے بہت ہی کم ہونا یا بالکل نہ ہونا تو یہ ایک ایسی چیز ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی مطلب کافی پھر وہی اگین کہ وہ شرماتے ہیں مطلب ٹیسٹ بھی نہیں کر پاتے اور ایسی ڈیٹے دیتے رہتے ہیں یوں نو لیکن بس میں کل جا جاؤں گا اور سالوں گزر جاتے ہیں ہمارے پاس ایسے پیشنٹ ہے کہ ان کو کتنی دفعہ کہے بھی آپ اسپرم ٹیسٹ کروائیں تو بس وہ ٹال مٹول ٹال مٹول یہ نو تو دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو کپلز ہیں اس میں یہ پرابلم بھی ہے بکاز آف آہ اسپرم کاؤنٹ کے لو ہونے کی ہے اور اگر وہ ٹیسٹ ہو جائے تو اس کا علاج ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے انٹر انلس آہ انفورچنیٹلی بھی اگر کوئی جیسے کسی کے بلکل اسپرم نہیں ہوتے اے سپرمٹوری ہے جیسے زیرو اسپرم ہوتے اور اس میں تو علاج ناممکن ہوتے ہیں جو یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ای نو کہ کئی جیسے آپ نے بہت طرح بتایا ہے کہ جو کپلز شرماتے ہیں انیس ایس ایس سم ٹائمز ایس ویئی فنی تو نو سے بات کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی ایم شور کہ وہ اپنا چیک اپ کرائیں جتنی جلدی اس کی جو علاج کرانا شروع کرے اتنی جلدی ان کو ریزلٹ بھی مل سکتے ہیں بلکل آئی نو کہ آپ کے پاس کافی آپ کے پیشنٹس آتے ہیں آراؤنڈ دا ورل آپ کو کالز بھی آتے ہیں کافی ڈیفرن ڈیفرن ٹاپکس کے اوپر آپ سے آتے ہیں ایک ضرور میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں جیسے آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ ریکٹل جو ایریا ہے جس میں ایریٹیشن ہو جاتی ہے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو نہیں پتا چلتا ایسے کیا کیا بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر ان کو ہارمونز ان کے لوگ ہیں یا ٹو مچ اسٹریس ہے ٹینشن ہے اس سے بھی یہ افیکٹ ہو جاتا ہے بلڈ سرکولیشن اس ایریا میں نہ ہونا اس سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ ڈائیبیٹک ہیں ہائپر ٹینشن ہے یا اور میڈیسنز لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ اگر ڈائیبیٹیز جن لوگوں کو ہے ہیریٹیٹی یا فیملی سے بھی ان کو ہو جاتی ہے کھانے پینے سے بھی کہ ٹینشن ہونا یا اس سے بھی ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے کہ فیملی میں کسی کا نہ ہو لیکن اگر آپ ٹینس بہت رہتے ہیں ٹینشن آپ کو بہت ہے تو اس سے بھی ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے بلکل ہاں جی سٹریس ٹینشن سے بھی ہو جاتی ہے اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فیملی میں کچھ بہت بڑا سٹریس آ گیا جیسے کوئی فیملی میں بر جو ہے وہ پیس ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو شاک ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈائیبیٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہے یا سیپریشن ہو گئی ڈیورس ہو گئی اور کوئی انفیکشن ہو گیا ایک دم سے جیسے بچوں کو ہو جاتا ہے ایک دم پینکریٹک مطلب پینکریز پہ انفیکشن کی وجہ سے وہ پینکریز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو انسلین بنانا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں سٹریس جو ہے نا وہ سب بماریوں کی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس سے ہاں اور وہ اور آپ اکثر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں خالد آتی ہے جیسے ان کو بہت پرابلم ہے ٹائیڈ فیل کر رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں لائکہ تو اور ٹیسٹ کراتے ہیں تو ایوری تھینگ اس اوکے کہ شگر بھی نہیں ہے بلیڈ پیشر بھی نہیں ہے کولیسٹرول اور بعض گاتھ تو بہت ہی یہ فن ہی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ داکھ صاحب مطلعہ سی انہیں ٹیسٹ کرائے انہیں ٹیسٹ کرائے کجھ بھی نہیں نکلیا مطلب اتنا ان کا مطلب دنوں میں ہاں لیکن اس گوڈ کے نہ نکلے لیکن وہ اتنے کرا کرا کے ٹیسٹ سمجھ دیں کہ کچھ نکلے ہی گئی یا نا یہ نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اگر کچھ ایلوپیتھکی دوائیں بھی جہاں جو کھانے سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے ایلوپیتھکی؟ ہاں جو انگلیش دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا لوگ ڈائیبیٹک کی بلڈ پیشر کی یا ہائپ ہائپ اٹنشن اگر بہت زیادہ ہے تو اس کی بہت زیادہ دوائیں دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایریکٹل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے ہاں بالکل سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے بلڈ سرکولیشن صحیح ہونی چاہیے آپ کا ہارمون لیول صحیح ہونی چاہیے اور آپ کا جو کیا کہتے ہیں اگر سپرم کاؤنٹ لو ہے تو پریگننسی نہیں ہو پاتی اور اکثر یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں تو اگر یہ پرابلم ہے تو ٹیسٹ ہونے چاہیے اگر سپرم کاؤنٹ لو ہے تو اس کے لیے ہومیپیتک اور ہربل میں بہت اچھی ٹریٹمنٹس ہیں اور دوسری طرف یہ کہ اگر فیمیل کو یہ پرابلم ہے تو ان کو ایریکلر پیریڈ ہے مطلب ٹائم پہ پیریڈ نہیں آتے ہارمون ایم بیلنس ہے تو اس کے لیے بھی ہومیپیتک ہربل میں جو ہے بہت اچھا میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ ان کو کچھ عرصے استعمال کر کے ان کو پیریڈ ایگلیٹ ہو جائیں تو پھر ان کو پریگننسی کے چانس ہو جاتا ہے اور کوئی مطلب کی یہ سوال میشہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ساتھ میں کوئی پریسکرائب میڈیسن جو انگریزی دوائی جس کو الوپیتک کہتے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کنٹینیو کرے ہومیپیتک ہی بھی تو کوئی زیادہ اوپر زیادہ ڈوز ہو سکتا ہے یا کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن اگر کچھ لے رہے ہیں تو اس کو سلولی ٹیپر آف کرتے ہیں کچھ کو رائٹ آوے کرا دیتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن جیسے میں مثال دوں گا کہ اگر ان کو ڈائیبیٹک ہیں فار ایکزامپل ٹیبلٹ لے رہے ہیں یا انسولین بھی لے رہے ہیں تو ہومیوپیتک کی جو ڈائیبیٹک فارمولا ہے بہت ہی افیکٹیو ہے اس کی دو ٹیبلٹ جو ہے کھانا کھانے کے ساتھ لینا شروع کریں اور پھر چیک کریں بلڈ شکر کتنی ہے اور اکارڈنگ ٹو دی ریزلٹ جو ہوگا اس سے پھر یہ آستے آستے اپنی انگلیش دوائیں کا ٹیپر آف کر دیں انسولین اگر ہے تو اس کی پوائنٹس جو یونٹس لیتے ہیں اس کو آستے آستے کم کریں اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ بات مشہور ہے ہومیوپیتک میریسل لینے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اثر ہونے میں یہ بہت ہی کوئیسٹن ایسا ہے کہ اس کا جواب میں بھی آپ کو آج دیٹیل سے بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کرانک ہیں بہت عرصے سے پرابلم ہے تو اس کو کمپلیٹ کیور کرنے کے لیے مطلب ٹائم لگے گا اس میں اس کی میں مثال دوں گا جیسے آرثرائٹس ہے آپ کو جوائنٹس پین ہے فرسالوں سے ہے یا آلرگیز ہیں یا اور سکن پرابلمز ہے سورائسس ہے یا اس طرح کی چیزیں آٹو ایمیون ڈیز آرڈر ہیں تو اس کی جو میڈیسن آپ استعمال کریں گے اس سے آستے آستے آپ کو امپرویمنٹ ہوگی ابھی آجائے اگر بلیڈ پیشر ہے ڈائیبیٹیز ہے اگر ڈائیبیٹیز اور بلیڈ پیشر کی دوہ جو ہماری ہائپر ٹینس ہے بلیڈ پیشر کے لیے اور بائیو ٹانک اور ڈائیبیٹک فارمولا وہ آپ ایک ڈوز لینے سے آپ کو اس کا اثر ہوگا یہ نہیں ہے کہ بہت ٹائم لگے گا ٹھیک ہے نا ابھی جیسے خانسی ہے یا بخار ہے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے رائٹ اوے اثر ہوتا ہے اور کیڈنی سٹون جو پرابلم ہوتے ہیں گال سٹونز ہوتے ہیں یا پھر ٹیڈنگ کا بچوں کو درد ہوتا ہے پیٹ میں پرابلم اس طرح کی چیزیں اس طرح کی چیزوں میں دوائی جو ہے رائٹ اوے اثر کرتی ہے بعض وقت تو ایک ڈوز لینے سے اس کی مثال دوں گا نوز بلیڈ ہے جس سے اکثر لوگوں کو ہوتا ہے سالوں سال سے ہوتا ہے بچپن سے ہوتا آ رہا ہے تو اس کے جو ہومیپیتھک میں ایسا اچھا علاج ہے جو کہ ایک آدھ ہفتہ دوائی کھانے سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے نوز بلیڈ کبھی ہوتی نہیں پر کیا وجہ ہے کہ نوز بلیڈ ہوتی ہے ناک میں جباری خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ رپچر ہو جاتی ہیں اس کی بہت ساری ریزن ہوتے ہیں نوز بلیڈ کرنے جیسے ہائی بلیڈ پیشر اگر ہائی ہے بہت تو بھی ہوتا ہے یا پھر ڈائیٹ آپ کی ایسی ہے جو گرم چیزیں زیادہ کہتے ہیں نا کھاتے ہیں تو ان کو ہو جاتی ہے جیسے کوئی آم زیادہ کھا لیے یا گرم مسالے یا اس طرح کی چیزیں جن لوگوں کا ہوتا ہے یہ پرابلم ہر ایک کو نہیں لیکن کیونکہ خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں ناک کے اندر جو تو وہ بہت ہی نازک ہوتی ہیں اگر ان کی مطلب اس سے وہ بلیڈ پھرانا شروع ہو جاتا ہے وہ رپچر ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمیپیتھکا بہت اچھا علاج ہے اور ان لوگوں کے لیے جو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہی جیسے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ یہ چیز کھا لیں تو آپ کے لیے اچھی چیز مطلب یہ استعمال کرنی چاہیے لیسی جیسے سینمین میں نے کئی دفعہ بتاتے ہیں دارچینی جو ہوتی ہے بھکو بھکو اس کو چائے میں بنا کے یا کعوہ بنا کے پیا کریں تو وہ بہت گرم ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں کے لیے جو بھی جن کی باڈی بہت گرم ہے ان کا ہائی بلیڈ پیشر ہوتا ہے تو ان کو وائیڈ نہیں کرنی مطلب ان کو وائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہ نہیں ہوتا جن کا جسم تھنڈا ہے سرکولیشن لو ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ فائدہ مند کرے گی مطلب ایریکٹرل ڈس فنکشن کے لیے بھی جو بلیڈ سرکولیشن کا جن کو پرابلم ہے اس کی وجہ سے یہ ای ڈی ہے تو اس کے لیے سینمین اس ویری گوڈ لیکن اگر سینمین کا کعوہ بنا کے یا پانی میں ڈال کے یا اس طرح پیئیں روزانہ صبح شام پیئیں بلکہ لیکن اگر جن لوگوں کا ہائی بلڈ پیشر رہتا ہے ان کی جسم بہت گرم رہتا ہے اور ان کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو ان کے لیے سینمین مطلب بجائے فائدہ کے نقصان کرے گی تو اسی طرح اکثر ہوتا ہے اگلے دن ایک لیڈی آئیں جی ان کو جی بواسیر کا پرابلم ہو گیا پائلز کا کبھی بھی نہیں تھا ان کو پرابلم کبھی تھوڑا بہت ہوتا ہوگا پہلے تو میں نے کہا آپ نے کچھ ایسی چیز کیا کی ہے جو کہ ایک دم سے آپ کو یہ پرابلم ہو تو میں موٹیاں لائچیاں اچھیاں ہوں دیا نا تھے میں اوہ دی چاہ بنا کے پین دی رہی ہیں ابھی موٹی لائچی جو ہے بڑی لائچی جو کالی لائچی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس کا اثر اچھا اثر سے مراد یہ جب ہم گرم تھنڈی کی بات کرتے تو اثر یہ نہیں کی جیسے کہ اس کو ٹیچ کرنے سے گرم ہے یہ تھنڈی ہے اس کی کھانا جو بھی چیز کھائیں اس کا باڈی پہ جو اثر ہوتا ہے آفٹر ڈیجیشن اس کا ہمیں ایویٹ کرتے ہیں کہ یہ تھنڈی ہے یہ گرم ہے تو ابھی جتنے بھی گرم مسالے ہیں نامی ظاہر ہے جی تو وہ لوگ احتیاس سے ریوز کرنے چاہیے اور کوئی بھی چیز بتاتے نا کہ بھئی یہ آپ حلدی پینا شروع کر دیں یا یہ کر لیں مطلب ایک جنرل نالج کے لیے ہم عام انفرمیشن دیں